کا بات اسپتالوں کی ہو رہی ہے تو اس بھی جمہ کشمیر کا اساسہ کیا کچھ کہہ رہا ہے اور ہیلتھ سیکٹر کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو اسپتال جڑے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے ہم کوشش کرتے ہیں ہر دن کسی نے کسی اسپتال کی کہانی آپ کو بتائے آج آپ کو لیے چلتے ہیں ساؤتھ کشمیر اور ساؤتھ کشمیر کا دورو علاقہ جہاں پر حکومت نے کچھ وقت پہلے موڈل ہسپتل دورو کا قیام عمل میں لائیا تھا موڈل ہسپتال اب آپ سمجھ سکتے ہیں نام رکھا گیا موڈل اور کہا گیا کہ یہاں پر ہسپتال جو ہوگا یہ موڈل ہوگا لیکن یہ موڈل ہسپتال آج کے دن بھی بنیادی سہولیات سے لیس نہیں ہے جہاں پر اس ہسپتال کے اندر آکسیڈن سپلائی کو مینٹین کرنے کے لیے سلنڈروں کا آج بھی استعمال ہو رہا ہے اور آکسیڈن پلانٹ لگانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں وہیں پر مقامی آبادی اور بھی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ وعدے ابھی تک انتظامیانے وفا ہی نہیں کیے ہیں فیدا حسین نے بات کی ہے مقامی آبادی سے اور جاننے کی کوشش کی موڈل ہسپتال کا حال سرکار جہاں ہر جگہ پر آکسیڈن پلانٹ کو لگانے کا منصوبہ بنا رہی ہے اور بہت سارے جگہو پہ جو ہے آکسیڈن پلانٹ جو ہے وہ لگے ہیں کوویڈ نائنٹین کو دیکھتے ہوئے جہاں یہ لگ رہا تھا کہ بہت سارے جگہو پر آکسیڈن کی کمی جو ہے وہ لوگوں نے محسوس کی لیکن سرکار نے اس کے بعد بہت سارے جگہو پر آکسیڈن پلانٹ لگائے ہیں اگر ہم زلہ انتناک کی بات کریں کہ زلہ انتناک میں پرامہ اسمتال میں بھی ایک آکسیڈن پلانٹ لگا ہے اس کے بعد لوگوں نے سرکار کا شکریہ ادا کیا ایک لاکھ سٹھ ہزار جہاں آبادی ہوگی تو کیا وہاں پر آکسیڈن پلانٹ لگنا چاہیے اس وقت ہم دورو ہلکہ انتخاب میں ہے اور موڈل اسپتال کے نام سے ایک خوبصورت بیلڈنگ بھی یہاں پر تعمیر کی گئی ہے اور لوگوں نے تب کہا کہ یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی پروپٹی جو ہے سرکار نے یہاں پر تیار کی ہے ان سب پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے یہاں جو ہے ہلکہ انتخاب دورو کے ان سے ہم جاننے کی کوشش کرے گے کہ کتنا اہم ہے یہاں پر جو آکسیڈن پلانٹ یہاں پر لگنا چاہیے جی خیر مقت میں آپ کا آپ کا نام جاننا چاہیں گے اور آکسیڈن پلانٹ کیا والے سے میرا نام جاوید احمد خان ہے میں دورو میں رہتا ہوں سیٹیزن فورم ریپیزنٹ کرتا ہوں آکسیڈن پلانٹ جہاں وادی پورے وادی کا تعلق ہے ہمارے پورے تحصیل میں ایک لاکھ سیٹھ ہزار کی آبدی یہاں مشتمل یہاں لوگ رہتے ہیں پورے ویلی میں انہوں نے جائے سے بیج بیارہ میں یا وہ جگہ مہدہ ہستے ہسٹالوں میں سب جسٹک ہسٹالوں میں انہوں نے آکسیڈن پلانٹ کو تائے انسٹال کیا ہم چاہتے ہیں آپ کی وسائل سے گورنمنٹ جو انتظامیاں ہمارے ریاست کی یوٹی کی ان سے گزارش کرتے ہیں آپ کی وسائل سے کہ یہاں بھی جل جا وہ کام بھی چر رہا ہے میرے خیال سے بھی مدد ایک مینا لگ جائے گا اس کو آپ کی وسائل سے ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو جلد جل جل جو آج کے وبا فیل رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد نہیں جائے تو کتنا آپ مانتے ہیں اہم ہے اس وقت یہ جو آکسیڈن پلانٹ لگنا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئیڈ نانوٹین کی دوسری لہر چل رہی ہے ہزاروں کی تیزاد اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں سنکڑوں کی تیزاد میں اموات ہو رہی ہیں تو لوگوں کو بچانے کے لیے جس قدر آکسیڈن پلانٹ کی ضرورت ہے میرے خیال میں اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ سرکار نے دیر سے ہی صحیح یہاں بھی ایک آکسیڈن پلانٹ لگانے کا منصوبہ بنایا ہے جس پر کام چل رہا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پلانٹ کو جل سے جل سے کمپلیٹ کیا جائے اور لوگوں کو جو تشویش ہے جو لوگوں کے ظلم میں ابھی خدشہ ہے کہ ہو نہ ہو کہ کب پتہ نہیں کہ آکسیڈن کے بغیر کسی کی جان چلی جائے اس خدشہ کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اور آکسیڈن پلانٹ کو جل سے جل انسٹال کر کے اس میں لوگوں کے لیے سہولیت کے لیے کھولا جائے تو بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ایک دیمانڈ ہے کہ یہاں پر جل سے جل آکسیڈن پلانٹ جو ہے وہ لگنا چاہے حالانکہ لوگ کہتا ہے کہ آکسیڈن پلانٹ پر تو کام چل رہا ہے لیکن یہ جل سے جل تعمیر ہونا چاہیے آپ اپنا نام بتائے اور یہ بتائیے کہ موڈل ہسپتال تو ہے خوبصورت بلڈنگ ہے یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ایک لاکھ سٹھ ہزار کی آبادی ہے اس حل کا انتقاب دورو میں تو کیا آپ مانتے ہیں کہ وقت کی ضرورت ہے اس وقت آکسیڈن پلانٹ کی جناب میرا نام گل محمد خان ہے دورو کا باشندہ ہوں تو جس بیگ بینگ سے موڈل ہسپتال یہاں سٹارٹ کیا گیا تھا تو ہم کو لگا تھا کہ ہم کو اب سورہ جانے کی اس علاقے کو ضرورت نہیں ہے لیکن بدقسمیتی سے جب سے یہاں پہ شفٹ ہو گیا ہے تب سے اس کے حالت بات سے بتر ہو رہی ہے دن پہ دن کیونکہ یہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اس میں کوئی آتا ہی نہیں ہے ہم نے ڈیریکٹر صاحب کو آج اس لئے بلایا ہے کہ کم سے کم اس کا بھی کاغنزائز ہے اس میں بانحال سے لے کر کپرن سے لے کر ادھر کولگام کا ایریا اس میں آتا ہے ادھر کوکرنہ کا ایریا اس میں آتا ہے اتنا با کیچمنٹ ایریا اس کا تھا لیکن ہماری بادقسمیتی سے اس میں مطلب جو بھی ہم کو لگتا تھا کیریشن ہو جائے گی یہاں لیکن ہے نہیں صحیح آپ کی دیمانڈز آپ کی دیمانڈز ساری صحیح ہے لیکن ابھی کیونکہ کوویڈ نائنٹین سے ہم اس وقت لڑ رہے ہیں اور اس میں سب سے اہم جو ہے وہ آکسیجن ہے اور کیا آپ مانتے کہ آکسیجن جلد سے جلد یہاں پہ لگنا چاہیے تاکہ آپ مطلب جتنا اس میں کیچمنٹ ایریا اس کا ہے اس کی اشد ضرورت ہے میں میرے خیال میں اسلامباد سے دوسری دوسرے نمبر پر دور شعبات کا ہے کیونکہ اس کا کیچمنٹ ایریا بہت زیادہ ہے اس لیے اس میں آکسیجن پلانٹ کی اشد ضرورت ہے جو ہم نے سنایا ہے کہ شاید گورنمنٹ اس معاملے میں سوچ رہی ہے اور شاید ہم نے سننے میں آیا ہے کہ جلد جلد یہاں سٹارٹ ہو اور دوسری ڈیمانڈ جو ہماری سب سے اہم ہے جو بات قسمی ہے اس بھی سکت ہو گئی وہ جو ہمارا پرانہ ہسپتال ہے اس میں گورنر انتظامیہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اس میں ایم سی ایچ ہم مدب چالو کر رہے ہیں ہم کو دو سال ہو گئے اس کے پرسو کرتے ہوئے فائل بھی بن گئی ہے کو بی پی آر بھی اس کا کمپولیٹ ہو گئے الیکٹرکیشن بھی اس کا آرڈر نکل گئے لیکن اس میں کچھ کام ہوئی نہیں رہا ہے یہ ہماری بدقسمی ہے بہت ساری ڈیمانڈز ہے یہاں کے جو لوگوں کی ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا جو اسپتال ہے اس میں اور بھی چیزے جو ہے جو کمیہ نظر آ رہی ہے وہ کمیہ سرکار سے یہ کہہ رہے کہ وہ جلد سے جلد دور ہونی چاہیے لیکن اس وقت سرکار کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی کووڈ نائنٹین سے لڑ رہے کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں اس جنگ میں جیت حاصل کرنی ہے اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے یہاں آکسیجن پلانٹ جو ہے وہ جلد سے جلد تعمیر ہو کر عام لوگوں کے لیے وقت کیا جائے کیونکہ بانی حال سے بھی اس اسپتال کے لوگ آتے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا سرکار اور مقمہ ہیلتھ اس آکسیجن پلانٹ کو جلد سے جلد تعمیر کر کے لوگوں کے لیے وقت کرتی ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا نیر ارشد کے ساتھ فدہ حسین قلستانیوز دھروان اتنا چلیے اسپتال کی کیا حالت ہے اور لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ سن رہے تھے